السلام علیکم آج کل ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان سفارتی کشیدگی انتہاؤں پہ ہے اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ خالستان تحریک کے ایک رہنما کا 18 جون اس سال کینیڈا میں قتل ہوا تھا یہ کینیڈا کی ایک ریاست ہے بریٹش کولمبیا وہاں پہ قتل ہوا تھا اور یہ جو سک رہنما تھا وہ خالستان ٹائگر فورس کے سربراہ تھے اور اس کا نام تھا ہردیب سنگھ لجر یہ کیوں ہوا تھا آپ کو یاد ہے کہ خالستان تحریک ہندوستان میں اپنی الہدہ ملک کے لیے جدوجہد کر رہی ہے اور یہ جو رہنما تھا یہ انیس سو ستانمے میں جب ہندوستان نے سکوں پہ زمین تھنگ کی تھی تو یہ کینیڈا شفٹ ہو گیا تھا اور پھر اس کی ایک دو بار جو نیشنلٹی کی اپلیکیشن تھی وہ ریجیکٹ ہوا تھا لیکن بعد میں اس نے مینج کیا اور وہ کینیڈین شہری تھا اب جو جی ٹوینٹی ممالک میں کینیڈین پرامینسٹر جسٹن ٹروڈل وہاں گیا تھا تو اس نے مودی سے یہ جو پی ایم ہے ہندوستان کی ان کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا تھا کہ آپ کی ایجنسیوں نے ہمارے ایک شہری کو قتل کیا ہے اور یہ ہماری خودمختاری پہ حملہ ہے یہ بہت بڑا اس نے پارلیمنٹ میں بھی اس کا انکشاف کیا ہے کہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ اس کے پیچھے ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی را ملوث ہے اور انہوں نے ہندوستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے را کے کینیڈا میں سربراہ کو ملک بدر کیا ہے ہندوستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے را اس کے آج کل جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اجید دول وہ اس طرح کے کاموں میں ماہر سمجھے جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں بھی وہ کئی سال سات سال تک رہ چکا ہے اور اس نے بڑی اپریشنز پاکستان کے خلاف بھی کی ہے لیکن پھر ہماری ایجنسیوں نے اس کے جو نیٹورک ہے کلبوشن کی شکل میں اس کو پکڑاتا اب کینیڈین جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کا نام ہے سی ایس آئی ایس کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سسٹم اور انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ہردیب سنگ لجر کو جن دو بندوں نے قتل کیا ہے وہ پیچھے ایک پورے نیٹورک کے ساتھ رابطے میں تھے جب ہندوستان کے انٹیلیجنس چیف جو کینیڈا میں اس کو ملک بدر کیا تو اس کے جواب میں ہندوستان نے بھی ایک کینیڈین سفارتکار کو ملک سے نکال دیا اب آپ سوچئے کہ جو جنسیاں اپنے ملک کے مفادات کے خلاف کام کرنے والوں کو دنیا کے ہر ملک میں قتل کرنے کی صلاحیت رکھ دی ہے اور جو قتل ہوا ہے وہ اپنے آپ کو فریڈم فائٹل سمجھتے ہیں کہ ہم خالستان کی آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں اس کا جو سب سے بڑا جرمتہ جو ماہرین کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس نے پوری دنیا میں یہ جو ریفرینڈم آرگانائز کیا تھا اس میں سکرہنما کا کلیری رول تھا اور جس میں 99 فیصد لوگوں نے ہندوستان سے آزادی اور خالستان کے حق میں ووٹ ڈالا تھا کینیڈا میں بہت بڑی کمیونیٹی ہے انگلینڈ میں ہیں امریکہ میں ہیں وہ ساری جگہوں پہ ہے اور ان لوگوں نے اس پہ انتہائی غم غصے کا اظہار کیا تھا اب اونٹ کس کروٹ بیٹے گا دیکھتے ہیں کہ کینیڈا اور ہندوستان کی سفارتی جو جنگ ہے اس کا انجام کیا ہوگا لیکن یہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب ابھی ابھی ہندوستان میں جی ٹوینٹی ممالک کی کانفرنس ہوئی ہے اور جس کا وہ بہت ہی کامیابی کا ڈنڈورہ پیٹ رہے ہیں کہ ہم نے معیشہ کے میدان میں بہت سے ممالک کو کنیکٹ کیا ہے اور یہ ہماری کامیابی ہے دیکھئے کیا بنتا ہے میں نے کہا آپ کو تفصیل بتا دوں کہ سفارتی جنگ کے پیچھے کہانی کیا ہے سوچئے سوچنا جرم نہیں ہے موسیقی